عقیدہ حیات مسیح قرآن کریم میں جتنے بھی واضحات کے ساتھ ذکر ہیں ان کا اطلاق صرف مسیح اور اسلام پر نہیں ہوتا بلکہ ان تمام علماء پر ہوتا ہے جو قرآن شیخ پڑھا کرتے تھے وہی نتیجہ نکالتے تھے وہ سمجھ نہیں آتی تھی جب حضرت مسیح اعلان فرمایا تو سب کو سمجھ آگئی اس سمجھانے والا معاملہ خدا نے کیا ہے از خود بعض دفعہ انسان روز مرہ کی ایک عادت کے مطابق ایک چیز پڑھتا ہے جو خیال دل میں پہلے سے بچ میں سے بیٹا ہو اس کی درست توجہ نہیں پیدا ہوتی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے قرآن کریم پڑھتے ہوئے آج بھی بکسرت ہمارے علماء بھی پڑھنے والے ہیں جو پڑھ کے گزر جاتے ہیں ان کو خیال نہیں آتا کہ یہاں کوئی اٹکنے کی جگہ ہے جہاں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے جب میں ان کو درجہ میں بھی دعا متوجہ کرتا ہوں تو پھر ان کو اچانک خیال آتا ہے کہ ہاں یہ تو کوئی بات تھی کوئی ہاں ایسی جگہ تھی جہاں ٹھہر کر غورت چاہیے تھا تو انسانی مزاج ہے یہ اس میں ایمان کا قصور نہیں ہے انسانی فطرت ہے کہ ایک بات جو رٹ کے طور پر بچپن سے سنی جائے وہ اسی طرح رائع ہو جاتی ہے اب حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زمانے میں چوٹی کے علماء ہیں جنہوں نے پہلے عقیدے سے توبہ کی اکیلے مسیح محمد علیہ السلام کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں حضرت خلیفت المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولی برحان دین صاحب مولی عبدالکریم صاحب ہندوستان کے چوٹی کے علماء ندوے کے پڑے ہوئے کیا کیا نام تھا ہم کا مولوی حسین محمد حسن صاحب محمد حسن صاحب اور چوٹی کے علماء تھے ان کو ان آیتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی خیال بھی کبھی نہیں آیا اور جب الہاماً حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو علم ہوا کہ یہ تو ساری باتیں مسیح کی وفات پر دلالت کرتی ہیں تو یہ سارے علماء حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی مطابعت میں دوبارہ ان آیات کا مفہوم سمجھنے لگے ہیں ان سب کی مشترکہ گواہی ہے بالکل کامل کہ ہم پڑا کرتے تھے اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا تھا تو یہ انسانی نفسیات کا مسئلہ ہے اس میں ایمانیات کی بحث نہیں ہے جو چیزیں بچپن ہی سے ذہن پر نقش ہو چکی ہوں بساوقات ان کے خلاف انسان سوچتا بھی نہیں ہر معاملے میں یہی صورت ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے آنے بہلے جو یہاں ہیں تیس تیس چلیس چلیس سال تک انگریزی بولتے ہیں بی بی سی کے خبریں سنتے ہیں جو غلطیاں ان کے تلفز کی جمعی ہوئی ہیں وہ ان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ غلطیاں ہیں اسی طرح بولتے رہتے ہیں وہی بات اور کبھی خیال نہیں آتا یہ نہیں کہ جان کے زد کر رہے ہیں خیال ہی نہیں آتا تو اس میں ایمانیت کا کیا تعلق ہے کہ مولوی تو بالکل جاہل ہیں بے وقوف ہماری باتیں نہ انسانی فطرت کا پتہ نہ ان کو انسانی مزاج اور آدات کی خبر صرف اعتراض کی خاطر اٹھا رہتے ہیں کہ پہلے یہ عقیدہ ہے بعد میں عقیدہ بدل لیا سوال یہ ہے کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلق نہیں بدلے وہی کے مطابق وہ شریعت جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی وہ قرآن کریم نے رفتہ رفتہ منسوخ فرمائی اور جب تک منسوخ نہیں کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی عقید پر قائم رہے اور انہی عمال کو اسی طرح بجال آتے رہے قبلہ کی طرف مو مگر یہود والے قبلے کی طرف اور وہ مکہ موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالی خود بتاتا ہے کہ یہ ابراہیم کا مقام ہے جب تک اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس قبلے کی طرف مو پھیل لے مسور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھیلا تو علم ہو یا لا علمی ہو خدا کے علم خدا سے علم پانے کے بغیر اگر انسان اپنا مسلک تبدیل نہ کرے تو یہ تقوی کی نشانی ہے اس کا برعکس نہیں ہے یہی طرح تھا نا آپ کے ذہن میں جو مولوی کرتے ہیں ظہورے میں بھی یہ آخر زمان ہے